بسم اللہ الرحمن الرحیم کچن وی درابیہ میں خوش آمدید آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سے میٹھے میٹھے سے گلاب جامن گلاب جامن بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہیں علائچی چھے سے سات عدد نیمن کا جوس بیکنگ پاورڈر گھی میتہ ایک بڑے سائز کا انڈا بادام گانیشنگ کے لیے چینی ڈیڑھ کپ خوشک دودھ ایک کپ ڈھائی گلاس پانی ایک برطن میں آئیل ڈال لیں گے اور اسے بالکل لو فلیم پہ رکھ دیں گے گرم ہونے کے لیے آئیل کو گرم کرنا ہے جلانا نہیں ہے اور ایک دوسرے برطن کو لے لیں گے اور اس میں پانی کو ڈال دیں گے جی پانی کو ڈالنے کے بعد اس میں ہم چینی ڈال دیں گے جی شیرہ بنانے کے لیے چینی ڈالنے کے بعد اس میں ہم الائچی کے دانیں جو ہم نے کرش کر لیے تھے وہ ڈال دیں گے خوشکو کے لیے نیمن کا جوس ون ڈیبل سپون یا ٹو ٹی سپون ڈال دیں گے ہم اس میں تاکہ جو ہم نے شیرہ بنایا ہے وہ ہمارا جمع نہیں یہ نیمن کا جوس جال دیا اب جب تک ہمارا شیرہ تیار ہو رہا ہے تب تک ہم ایک دوسرا برتن لے لیتے ہیں اور اس میں غلاب جامن کی ڈو تیار کر لیتے ہیں خوشکو ڈال لیتے ہیں جی ایک کپ جو ہم نے لیا وا تھا اس میں اب ہم بیکنگ پاورڈر ڈال دیں گے ون ٹی سپون اور مکس کر لیں گے اچھی طرح سے جی ٹو ٹیبل سپون اب ہم نے اس میں میدہ ڈال دیا ہے اور اسے بھی مکس کر لیا اچھی طرح سے جی مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون ہی گھی ڈالیں گے ہلکا سا ملٹ ہو آبا ہو تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے مکس کرنے میں آسان ہو جی اب اسے اچھی طرح سے تمام چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں انڈا ڈال دیں گے جو ہم نے بڑے سائز کا لیا وا تھا اور روم ٹیپریچر پہ ہونا چاہیے انڈا تمام چیزیں روم ٹیپریچر پہ ہونی چاہیے جی اچھی طرح سے یہ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے تمام چیزیں مکس ہو جانی چاہیے اور اس کی ایک دو تیار ہو جانی چاہیے دو تیار ہو چکیے اب اس کے ہم بالز بنا لیتے ہیں جس سائز میں آپ نے جس شیپ میں آپ نے رکھنا ہے آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں جی اسی طرح سے تمام بالز کو بناتے جائیں گے اور رکھتے جائیں گے سائز آپ بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں جس طرح کا آپ کو غلاب جامل کا سائز رکھنا ہے آپ اس سائز کے بنا لیں تو میں نے بس نارمل سائز کے رکھیں جس سائز کے عام ملتے ہیں مارکین میں اسی طرح سے اب ہم تمام غلاب جاملوں کو بنا لیں گے ون بائی ون اور یہ دیکھیں مزیدار سے ان کے گوڑ گوڑ گلاب جامن ہمارے تیار ہوا چکے ہیں تمام اب ہم جو آئین ہم نے پہلے سے گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا اس کو ہم نے بلکل ہلکا گرم کرنا ہے تاکہ ہمارے گلاب جامن جلے نہیں اور ان کو ہم اب ایک ایک کر کے اس آئین میں ڈالتے جائیں گے اور بناتے جائیں گے ان کو آپ نے مسلسل ہلانا ہے تاکہ تمام جگہ پہ کلر ایک ہی طرح کا آ جائیں کلر اس کا چین نہیں ہونا چاہیے مطلب کہیں سے زیادہ کہیں سے کم تو اسی طرح سے اب ہم انہیں ہلاتے رہیں گے ڈالنے کے بعد اور مزیدار سے ہماری گلاب جامن تیار ہو جائیں گے اگر میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کا بٹن دبانہ نبک لیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اسی طرح سے ہلاتے جائیں گے آہستہ آہستہ سے یہ دیکھیں اور جو ہمارا ریکوائیڈ کلر ہے آپ کو لائٹ رکھنا ہے یا ڈارٹ رکھنا ہے جس طرح سے آپ کو رکھنا ہے آپ اس طرح سے رکھ سکتے ہیں تو میں تو نارمل کلر کو رکھوں گے جو ذرا گلاب جامن کا پیارا سا کلر ہوتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور اس کو براؤن کر لیتے ہیں اور ہمارے کلر آجامن تقریباً تقریباً تیار ہو چکے ہیں بس اب ہم نے اس ٹیچ پہ نکال لیں گے اور وہ جو شیرہ ہم نے رکھا ہوا تھا اس میں ڈالیں گے تو چلیں گے ہمارے کلر آجامن تیار ہو چکے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں اور شیرے میں ڈال دیتے ہیں شیرے میں ڈالنے کے بعد ہم شیرے میں شیرے کو جوش دلائیں گے تاکہ تمام شیرہ جو ہے گلاب جامن میں اچھی طرح سے لگ جائے ایک دو منٹ کے لیے جوش دلاتے رہیں گے پھر ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس میں ہی پڑھا رہے ہیں چلیں جی شیرے میں ڈال دیتے ہیں جی اب ہم شیرے کو جوش دلا دیتے ہیں مزیدار سے گلاب چامت تیار ہو چکے ہیں ہمارے اچھی طرح سے شیرہ گلاب چامتوں کے اندر چلا جائے آپ فلیم کو آف کر دیں گے فلیم کو آف کر دیں گے اور دنہا چکے ہیں نکال لیتے ہیں تھوڑا سا شیرہ نکال لیں گے اور اس میں آپ وان بائی وان کلاب چامت کو ڈالتے رہیں گے اس طرح سے کلاب چامت کو ڈال دیں گے اور گارنیش کریں گے اسے ہم بادام سے اور سنور فائل لگا لیں گے سنور پیپر دیکھیں کتنے مزدار سے ہمارے گلاب جامل تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو توڑ کے بھی بتاتے ہوں کہ اس کے اندر کوئی لمز نہیں بننے ہوئی کوئی گھٹی نہیں بننے ہوئی یہ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو توڑ کے مزدار سے گلاب جامل تیار ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ